اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمة للعالمین عزیز طلباء و طالبان آج کا جو چپٹر ہے وہ تیسرا ہے پہلا اور دوسرا تعریباً ختم کر دیا ہے تو پہلا چپٹر کا پہلا موضوع ہے رحمة للعالمین تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتا دیا وما ارسلناکا الا رحمة للعالمین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تجھے دنیا والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں کن پر اس امت پر کن لوگوں پر کافروں پر کن لوگوں پر عورتوں پر کن لوگوں پر یتیموں پر کن لوگوں پر غلاموں پر کن لوگوں پر بچوں پر اور کن لوگوں پر جانواروں پر بھی یعنی آپ روئے زمین میں انسان ہو ہیوان ہو ہر ایک کے لئے کافر ہو مسلمان ہو ہر ایک کے لئے اللہ نے رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجا گیا ہے تو آپ کی اطاعت آپ سے محبت اور آپ کی فرمان برداری اس امت محمدیہ پر شرط ہے ضروری ہے کہ آپ ایمان لائے بغیر نجات کا کوئی ذریعہ ہمارے لئے نہیں ہے محبت کی محبت دینا حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخَرَ وَذَكَرَ اللَّهِ كَثِيرًا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا گیا اس امت پہ اور اس امت پہ آپ حد درجہ مہربان تھے آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن کے آیت نازل کر دی لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ تحقیق تمہارے پاس رسول آیا جو کی تمہارے اپنے نفسوں سے یعنی انسان ہی میں سے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ یعنی تم پر کہیں کوئی مشکلات پریشانی آ جاتے تو آپ بیشین ہو جاتے تھے آپ ایک گران گزرتے تھے آپ بہت ہی اس کو اپنے لئے مشاقات پریشانی کے باعث سمجھ دیتے حَرِيصُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّعُوفُ الرَّحِيمِ مومنین کے لئے مطمئنی تھے کہ ان پہ اللہ رحمتیں نازل کریں اللہ ان کے لئے وصحة آ کریں اللہ ان کے اوپر مہربان ہو جائیں اور آپ مومنین کے بڑے شبخہ دہنے والے اور مہربان ہستی تھی یہ تو آپ اس امت پر ہر درجہ مہربان تھے کیسے آپ سے پہلے جو امتیں ہیں ان کی کرتوت کی وجہ سے وہ ملیامیٹ ہو گئے ہیں مختلف قسم کے عذاب ان پہ نازل کر دی مگار اس امت محمدیہ کے لئے آپ نے خوصی طور پر دعا کی کہ اللہ پچھلے امت کی طرح میرے امت پہ عذاب نازل نہیں کرنا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ مہربان تھے کسی امت پہ اگر کسی قسم کے کوئی قرضہ ہو وہ ادا نہ کر سکے تو آپ اپنی طرف سے ادا کر دیتے تھے ایک دفعہ جنازہ لے جاتا ہے آپ پوچھتا ہے کیا اس شخص پر کسی کے کوئی قرضہ ہے تو وہ کہا ایک دینار قرضہ ہے تو آپ نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں تو کسی شخص نے ان کی طرف سے قرضہ اتانے کے وعدہ کیا تب آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا کیوں؟ اس لئے کہ یہ قرضہ جو وہ لے کے جاتا ہے تو قیمت کے دن یہ حقوق العباد میں آ جاتا اللہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کر لیں تو اس کی اوپر آسانی کے لئے آپ نے دنیا میں اس کے قرضے کو ترانے کے بندباس کر لیا اسی طرح بحالت ضروری نماز و خطبہ مختصر فرما دیتے جس طرح ایک دفعہ عشاء کی نماز آپ پڑھا رہے تھے مجید نبی سے بچوں کو رونے کے آواز آئے تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا کہا کی کہیں ان کی والدین وہ مشکلات پریشانی نہ آئے تو آپ نماز کو مختصر کر لیتے تھے اسی طرح جمعہ کو خطبہ دے رہے ہوئیں کہیں کوئی مشکلات کوئی ایسے حالات پیش آ جائے تو آپ جمعہ کو بھی مختصر کر لیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ اپنے طرف سے پسندیدہ عمل بھی اس امت کی اوپر اگر ضررت پڑ جائے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے مثال کے طور پر نماز ترہوی ہے آپ نے تین دفعہ باجامات نماز پڑھ لی اس کے بعد چھوڑ دیا صحابہ کرام اندظار میں رہے کہ آپ نکلیں تو ہم نماز ترہوی باجامات پڑھ لیں تو آپ نکلیں نہیں تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کی رسول آپ آج آئے نہیں تو کہا مجھے ڈل لگ گیا کہ اگر میں ہر دن نماز ترہوی باجامات ادا کرتا رہوں تو میرے جانے کی بات تم لوگ اس کو فرض سمجھ کے پڑھتے رہو گے جو نہ پڑھیں تو ان کے لئے بڑی مشکلات پیش آ جاتے ہیں تو اس در سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے لہذا نماز ترہوی نفل ہے کوئی سنت بھی نہیں ہے کوئی فرض بھی نہیں ہے لہذا میں تمہیں روپر سختیاں آنے کی وجہ سے در کے میں نے نماز ترہوی باجامات ادا کرنا چھوڑ دیا ہے اور اسی طرح مسواق ہے اس کی بہت بڑی افادیت ہے آپ نے کہا اگر میرے احمد پہ مشکلات پریشانی گران نہ گزرتے تو میں مسواق ہر نماز سے پہلے کرنے کو حکم دے دیتا کیونکہ اس میں بہت بڑی فضلات ہے مسواق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسیواق ماتحرات للخمی ومرضات للرب مسواق مو کی پاگزگی ہے اور رب کو راضی کرنے والی چیز ہے جو بندہ مسواق کر کے نماز پڑھ لیں گے تو ملائکن کے قریب آئیں گے ان کی تعریف کریں گے اور ان کے عبادات اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے ایک واقعہ یاد آجاتا ہے مجھے کہ ایک وفہ کافروں کی زدجان میں مسلمانوں کو شکاست ہوئی تو امیر لشکر نے سارے مسلمانوں کہ کے ٹھیکی کہا دیکھ لینا کہ آج ہم نے کون سا سنت چھوڑ دی ہے جس کی بنا پر ہمیں شکاست ہوئی ہے سارے نے غور فکر کرنے کے بعد ایک صحابی نے کہا اے امیر ہم نے آج مسواق نہیں لگایا آپ نے حکم مسواق لگا دیں سارے کی سارے فیل گئے درختوں کی شاخن کاٹ کی مسواق لگانے شروع کر دیا تو اس کو دیکھ کے کافر مروب ہو گئے ڈر گئے کہتے ہیں ان مسلمانوں نے ہمیں کھانے کے لئے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے میدان چھوڑ کے باغ گئے تو ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے کسی مقابلے کے بغیر وہ باغ گئے تو مسواق کی بہت بڑی فضلت ہے مگر اللہ کی رسول صلی اللہ سلام نے اس کو سنت قرار دیا گیا فرض قرار نہیں دیا گیا کیوں اس لئے کہ ہر بندہ نماز سے پہلے مسواق لگانا دشواری پیش آجاتا ہے اس لئے اس امت کی مسئلات کو دیکھ آپ نے مسواق کو فرض قرار نہیں دیا گیا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اپنے جگہ پہ اسی طرح عبادات میں میانہ روی اختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تین بندے آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو آپ کی معمولات زندگی کے بارے میں عزواج متحرات سے پوچھا تو انہوں نے آپ کی معمولات زندگی بتا دی تو تینوں نے کہا ایک نے کہا کہ میں رات بر جاک کر عبادت کروں گا ایک نے کہا میں زندگی پر شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی کی جہ سے عبادت میں رکاٹ ہوتے ہیں ایک نے کہا میں سال بر روزہ رکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے تینوں کو بلوا بیجا اور کہا دیکھو تم میری طرح نہیں میں تم سے سب زیادہ اللہ سے ڈڑھنے والا ہوں تو میں نماز بھی پڑھتا تو سوتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں تو افتار بھی کر لیتا ہوں میں نے شادیاں بھی کی ہے میں چاہتا ہوں قیمت کی دن میری امت کی تعداد بہت زیادہ ہو لہذا تم روزہ رکھو تو افتار بھی کر لینا نماز پڑھ لیں تو آرام بھی کر لینا اور شادی بھی کر لینا کیونکہ یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے روگردانی کرو گے وہ میری امت میں سے نہیں ہے لہذا عبادت میں میانہ روی اختیار کر لینا تمہاری یہ جان ہے اس کو آرام پہنچانا تمہاری اوپر فرض ہے تو اس امت پہ مشکلات پریشانی کو دے کے آپ نے عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کو حکم دیا گیا ہے اس کی بات کافروں پر آپ مہربان بن کر آئے ہیں آپ دیکھیں پہلے میں نے ذکر کیا گزشتہ امتیں اسے نوح علیہ السلام کی امت جو آپ ایمان نہیں لائے وہ پانی میں غرق ہو گئے لود علیہ السلام کی قوم آپ ایمان نہیں لائے وہ اس کی دنیا اُلڑ دی گئی اور وہ تباہ ورباد ہو گئے اسی طرح آد و ثموت ہے جنہوں نے اپنی نبی کی بات نہیں مانی تو طوفانوں کی ذات میں آکے مر گئے اور اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم ہے جنہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی انہیں کی پاؤں کٹ دی گئے تو اس طرح ان کو اپنے گروں میں مار دیا گیا اور ساتھ ساتھ پتھروں کے بارش پرسا دی اور ان کی نسلیں پر ختم ہو گئی اس امت محمدیہ میں یہ مشرقین مکہ انہوں نے آپ صلح کو کم اضاف پہنچا دی بہت ہی تکلیم پہنچا دی کسی نبی کو اس قدر تکلیم نہیں پہنچا دی جنہ آپ کو اس امت نے پہنچا دیا اس مشرقین مکہ نے پہنچا دیا آپ تعایب جاتے ہیں چہرہ مبارک ظاہمی کر لیتے ہیں آپ بیت اللہ جاتے ہیں عبادات کے لئے راستے میں کانٹے پہ شاہ دیتے ہیں سجدے میں جو اوجڑی یا اونٹ کی اوجڑی آپ کی پشت پر رکھ لیتے ہیں اسی طرح غزو اہود کی مثال لے لیں چہرہ مبارک ظاہمی کر لیتے ہیں دندان مبارک شہید کر لیتے ہیں اس کی باوجود بھی آپ کے موہ سے ان کے لئے بدوائیں نہیں نکلتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پر بھی رحمت بن کر اللہ نے بیج دیا تھا تو ان مشرقین مکہ پہ اللہ نے آسمان سے عذاب نازل نہیں کر دیا دو وجوہات ہے ایک تو یہ مشرقین مکہ جب بیت اللہ کا تواف کرتے تو وہ تواف کی دوران غفران کا کہا کرتے تھے اے اللہ ہمیں بخش دیں وہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معخرت ماتے تھے اس وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں کیا اور دوسرا آپ صلی اللہ صلی اللہ وجود ان میں تھا آپ ہی کی وجہ سے مشرقین مکہ عذاب الہی سے بج گئے تو آپ بزر خود ایک رحمت بن کے مشرقین مکہ کے لئے آئے آپ ہی کی وجہ سے مشرقین مکہ کافی لوگ عذاب الہی سے بج گئے اس کے بعد قبلہ دوس میں تفیل نامی ایک شخص اس خندان سے تھا ان کو ان کی تبلیغ کے لئے بیج دیا تو گلتا انہیں برا بلا کہا وہ غصے میں آیا اللہ کی رسول سے شکاعت کی صحابہ کرام اب سمجھ گئے کہ دوس قبلہ جو خندان یعنی تباہ ورباد ہو گئے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بدعا کریں گے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بدعا نہیں کی کہا اللہ مہدی توس وعدی بھی مسلمان اللہ توس قبلے کو ہدایت اور اسلام کی دائرے میں لائیں اور اسی طرح طائف آپ جاتے ہیں چہرہ مبارک زہمی کر لیتے ہیں جوتے خون سے بر جاتے ہیں آپ پہاڑ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جبریل امین آتا ہے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں طائف کین سرکش لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے بیج میں مسئل دوں گا آپ نے کیا جواب دیا نہیں نہیں اللہ نے مجھے کیا بنا کر بیجا ہے رحمت اللہ مہد قوم یہ جانتے نہیں میرے بارے میں آپ ہی کی زندگی میں سناٹ ہجری کی بات طائف کی سارے مسلمان ہو گئے تو آپ صرف مسلمان پہ نہیں کافروں پر بھی رحمت بن کر آئے ہیں اس کے بعد عورتوں پر شفقت آپ عورتوں پہ حد درجہ مہربان تھے اسلام سے پہلے عورتوں پہ طرح طرح کی ظلم زیادی کیا کرتے تھے زندہ درگور کیا کرتے تھے عورتوں کو اپنے باب کی جائدہ سے محروم رکھتے تھے کہتے ہیں یہ جنگ میں کسی کام نہیں آتے ہم انہیں کیوں وراست دے دیں ہر چیز انہیں محروم رکھتے تھے جب اسلام آیا عورت کو مان کی حصیت سے مقام دیا بیوی کی حصیت سے مقام دیا بیٹی کی حصیت سے مقام دیا دادی کی حصیت سے مقام دیا بہن کی حصیت سے مقام دیا اب دیکھیں مان کی حصیت کس طرح کوئی بیٹا یا بیٹی مر جاتے ہیں ان کی جائدات ہے اور اولاد نہیں ہے تو مان کو اس کی جائدات سے ایک بڑا تین حصیت ملے گا مان کو اس کی جائدات سے ایک بڑا تین حصیت ملے گا اسی طرح اگر ان کے اولاد ہیں تو ایک بڑا چھ حصیت ملے گا مقام دیا جبکہ اسلام سے پہلے کفر میں کافر لوگ جائدات سے محروم کالیا کرتے تھے اسی طرح بیوی کی حصیت سے کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کے اولاد نہیں ہیں بیوی ہیں تو خوان کی جائدات سے بیوی کو ایک بڑا چار حصیت ملے گا کتنا حصیت ایک بڑا چار حصیت ملے گا یہ اگر خوان کے بیٹے ہیں اولاد ہیں تو ایسی صورت میں ایک بڑا آٹھ حصیت ملے گا بیوی کی حصیت انہیں مقام دیا نہیں دیا مقام دیا بیٹے کی حصیت سے کوئی باب بیٹے کو ملیں گے اگر بیٹے نہیں ہیں تو بیٹی کو باب کی جائد سے ایک بڑا دو حصیت ملے گا اگر دو ہیں تو دو بڑا تین حصیت ملیں گے یہ تو بیٹی کو بھی مقام دیا گیا دادی کی حصیت سے اگر ماں زندہ نہیں ہے کوئی مرنے وہ مر کوئی آدمی مر جاتا ہے اس نے بہن کو چھوڑا ہے اس کے اولاد نہیں ہیں تو بہن کو اس کی جائدہ سے بائی کی جائدہ سے ایک بڑھ دو حصیت ملے گا اگر دو بہن یں دو سے زیادہ ہیں دو بڑھ تین حصیت ملے گا اگر اس بائی کے اولاد میں نرینہ ہے بیٹے بھی بیٹی بہن کچھ نہیں ملیں گے اگر بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں تو اسی صورت میں بہن اسبہ مال غیر بن جاتا ہے بیٹی ایک بڑھ دو حصہ لے لیا باقی حصہ بہن اسبہ کی طرف پر لے لیں گے تو اسلام نے ان کو مقام دیا عورتوں کو تو مرد عورت میں جو فقیت ہے اسلام اس کو ختم کر دیا کہا اِنَّا اَقَرَمَكْوَئِن دَاللَّة قَاكُمْ تم میں جو سرزیدہ پرہزگار ہے متقی ہے وہی اللہ کے ہم معزز مخترم ہوگا امی سلمہ رجل عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ سے پوچھا اے اللہ کی رسول یہ مرد حضرات جہاد میں جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کو شہادت کا مقام مر چاہتا ہمارے لے کیا ہے کہا تو گھر میں اپنے خوان کے گھر کے حفاظت کر لیں اس کی عزت کے حفاظت کر لیں بال بچوں کو خیال رکھیں تو وہ مقام تجھے گھر میں حاصل ہوگا تو اسلام نے کتنی عظیم مقام دیا ہے یہ اسلام سے پہلے کسی مذہب نے اس کو اتنا مقام نہیں دیا اور آج کل بھی جو ہے اب ہندو کی مثال لیں جب ہون مر جاتا بیوی کو اس کی لاش کے ساتھ جلا دیا جاتے ہیں اسلام نے اس کو بڑا ظلم قرار دیا اس کے کیا خصور ہے اسلام نے جو مقام دیا عورت کو کسی مذہب نے بھی نہیں دیا اس کی بات یتیموں کا والی آپ نے کہا آپ نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے یعنی برابر کر رہے ہوں گے صرف میری نوبت کی وجہ سے مجھ نہیں تو ہم دونوں ایک مقام پر کھڑے ہوں گے اور اسی طرح جو کوئی شفقت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ فیرے گا اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ایک ایک بال کے بدلے مشکل ایک ایک خواہ پتا کرے گا تو کتنا مقام ہے یتیم کی کفالت کرنے والے کو آپ نے یتیمی زندگی گزارتی آیات نازل کر دی جب یتیم آپ کے پاس آئے تو ان کو ڈاننا نہیں ہے کیوں کہا اس لئے یتیم عموماً بدمزاج ہوتے ہیں وہ سرکش ہوتے ہیں وہ بات ماننے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی اس بے توجہی کی وجہ سے داننا یا ان کو خوب زیادہ نہیں کرنا کیوں اس لئے کہ وہ باپ کی سائے شفقہ سے محروم رہا ہے تو زندگی گزارنے کے ڈم انہیں نہیں آتا تو آپ نے انہیں سکھانا ہے تو ان کو پیار سے محبت سے اپنے پاس بلا کے شفقہ سے ان کو پالیں گے ان کی تربیت کریں گے یقینی بات ہے اس کا مقام بہت ہی بلند ہوگا اور ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں مقام عطا کرے گا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت ہی اہم ہے اسی طرح یہاں جنگ معطا میں جب حضرت جعفر تیار کے شہادات کے خبر آئے تو آپ صلی اللہ سلام ان کے گرد حضرت آسمہ بن عمیز کے پاس گئے اور ان سے کہا جعفر کے بیٹے کو ادھر لائیں آپ وہاں پہ پیش کیے اولاد کو تو ان کو سینے سے لگا کے روئے تو کہا آسمہ بن عمیز نے کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئے ہیں آپ نے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں تو اس طرح آپ یتیموں کے ساتھ بھی بڑے حمددی کے ساتھ پیار کے ساتھ یعنی پیش آ جاتے تھے اور ان کو یعنی یہ محسوس ہونا نہیں تر کی تیرہ باپ نہیں ہے اسی طرح غلاموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے غلاموں کو جانواروں کی طرح رکھتے تھے وہ کما کے لاتے کہیں کمی بیشی ہو جب انہیں پیٹتے مارتے لہو لہان کر لیتے اور سرعام بازار میں فروض کیا کرتے مگر اسلام میں خاص کر حج الویداء کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے ایک عظیم شان خطبہ دیا تاریخ میں اس کو ایک عظیم خطبہ کہا جاتا ہے اس میں آپ نے کہا غلاموں کے سطح سلوک کریں غلام ان کے طاقت کی مطابق انہیں کام دے دیں ان کی طاقت سے بڑھ کے ان کو کام نہ دے دیں اور جو تو کھاتا ہے وہی غلام کو کھلاو جو تو پہند وہ غلام کو پہناؤ اگر تم غلام کے سطح برا سلوک کرو گے تو تمہارے اوپر سبز ایک طاقت دور ہے وہ تمہیں تمہاری اس عمال کے بدلے میں پکڑ لیں گے لہذا غلام کے سطح سلوک کیا کریں تو آپ صلی اللہ سلام اپنے غلام زید بن حارض کے ساتھ بہت ہی مہربان تھے اچھا سلوک کیا کرتے تھے آپ کے بارے میں جب یہ زید بن حارض کی بارے میں جب ان کے باپ اور مامو انہیں پتا چلا کہ مدنے میں ہیں وہ نبی کے پاس ہیں وہ وہیں سے آتے ہیں آپ کو لینے کے لئے جب گھر پہنچتے ہیں اللہ کے رسول نے گھر پہ بیٹھایا بیٹھانے کی بات حضرت زید بن ثابت کو بلایا کہا ان کو آپ جانتے ہیں ہاں یہ میرا باپ ہے وہ یہ مامو ہے اچھا آج سے تجھے آزادی ہے کہ ان کی ساتھ جانا چاہے تو میری طرح سے مکمل اجازت ہے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلام آپ کی سائے تربیت میں جو مجھے آرم و راحت مل جاتے ہیں وہ کہیں میسر نہیں ہوگی تو انہوں نے غلامی کو چھوڑنا پسان نہیں کیا آپ کی ساتھ رہنے کو ترجیح دی تو ان کے باب اور مامو حیران ہو گئے ہم تو انہیں غلامی سے نجات لانے کے لہا لانے آئے ہوں اور یہ اسی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو آرم و راحت ہمیں ملتے ہیں کسی اور جگہ پہ ہمیں میسر نہیں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا سلوک کیا کرتے تھے اس کے بعد بچوں پر رحمت آپ بچوں پر بھی حد درجہ مہربان ہوتے تھے کبھی کبھی بچوں کے ساتھ دور لگائے کرتے تھے ان کے کھیل خود میں شریک ہو جاتے تھے ایک دفعہ حضرت حسان بن علی رضی کے ساتھ آپ بڑے محبت سے پیار سے پیش آ رہتے وہاں پہ اقرام بن حابی تمیمی جو تمیم علاقے کے سردار تھا وہ آئے اٹھنے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تو آپ نے کہا جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتے بڑوں کے چھوٹے بڑے ہر ایک سے جڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے کو چاہے بڑوں کے احترام کر لیں اور بڑوں کو چاہے کہ چھوٹوں کا پیار محبت سے پیش آ جائیں تو آپ صلی اللہ سلام بچوں کے ساتھ بھی حد درجہ یعنی مہربانی سے پیش آ جاتے تھے سفار میں ہوتے تو کسی بچے کو دیکھ لی تو اس کو اٹھا کر اپنے سواری پی پیش بیٹھا لیتے اور ان کے منزل مقصود پہنچا دیتے تھے ایک دفعہ آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے امام حسن اور حسن گرتے پڑھتے مسجد میں پہنچ گئے تو آپ ممبر سے اترے خطبے کو روک لی ایک کو ایک بغال میں دوسرے بغال میں اٹھا کر ممبر پہ چڑھے اور دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کی کندے پی چڑھ جاتے ان میں سے ایک جب تو وہ کندے سے اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر آپ صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ جانواروں پر بہت درجہ مہربان تھے ایک دفعہ آپ کہیں سفر پہ تھے تو کہیں سے کسی اون وہ آتے ہو آپ کی سامان شکیت کی آنسو بہادی تو اس کی زبان آپ سمجھ گئے مالی کو بلائے گیا کہا تمہاری اون نے مجھے شکیت کی کہ سامان اس پہ زیادہ لاتے مگر خوراک کم کھلاتے ہو آج سے اس کے بعد ایسا سلو نہیں کرنا اس کو یعنی پیٹ بر کی اس کو خوراک دے دیں گاز کھلا دیں اس کا خیال رکھیں نہیں تو پھر تیرے خیر نہیں ہے اسی طرح ایک دفعہ کوئی پرندہ میں نے اٹھا لیا کہ واپس جگہ پہ رکھیں یہ مجھ سے شکریت کر رہی ہے اس کی بچے کو اٹھا لیا ہے تو آپ صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ جانواروں پر بھی مہربان تھے پرندوں پر بھی مہربان تھے تو اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ اللہ صلی اللہ ربی اللہ آمین